شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الذین اظہب اللہ وعنهم الرجس وطفرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم واللعنت الدائمتو علیہ اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ صَلَوَاتِ عزیزانِ گرامی سلسلہِ مجالس کی آج یہ تیسری مجلس ہے اور موضوعِ گفتگو ایمان فیملی اور کمیونٹی ہے موضوع کے پہلے حصے اور بنیادی اور فاؤنڈیشنل حصے ایمان کے بارے میں اب تک گفتگو ہوئی ہے دو مجالس میں اور آج تیسری مجلس میں بھی ایمان ہی کے حوالے سے گفتگو ہوگی کل میں نے قرآنِ حکیم کی پانچ آیات سے یہ ثابت کیا تھا کہ ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ایمان کے بغیر آخرت کا تصور بلکل ناممکن ہے نجات عجر و ثواب اور جنت و بہشت وہ دائمی زندگی اور وہ اللہ کی دائمی نعمتیں وہ صرف انہی لوگوں کے لئے ہیں کہ جو صاحبان ایمان وہ ہوا مؤمن یہ لفظ بار بار آیا تھا اب ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں کل کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیے تھے کچھ لوگوں نے مجلس کے بعد یہاں پوچھا کچھ لوگوں نے بعد میں فون کر کے پوچھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایمان کو آپ define کیسے کرتے ہیں ایمان ضروری ہے بنیادی ہے must ہے لیکن ایمان ہے کیا تو ایک تو ایمان کو define کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان تو الحمدللہ ہے لیکن ایمان کو کامل کیسے کیا جائے ایمان کو مزید مضبوط کیسے کیا جائے ایمان کے اندر مزید اضافہ کیسے کیا جائے یہ کچھ دوستوں نے اور کچھ بزرگان نے کل سوالات کیے تھے تو اس feedback کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں اور یہ ایمان کے موضوع کو اگر میں آج رات مکمل نہ کر سکا تو بس زیادہ سے زیادہ کل تک میں لے کے چلوں گا چونکہ پھر اس کے بعد مجھے بہت کچھ کہنا ہے فیملی کے حوالے سے فیملی ایک بہت بڑا ایشو ہے اسلام کے اندر ہمارے دین کے اندر فیملی ایک بہت ایمان کے بعد دوسری پیرارٹی ہی فیملی ہے جیسے ایمان کے بغیر آخرت نہیں ہے فیملی کے بغیر دنیا نہیں تو اگر ہمیں حسنہ دونوں چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی آخرت حسنہ ہمیں دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے تو آخرت کے لیے اگرچہ ایمان کی ضرورت دنیا میں بھی ہے کوئی یہ نہ سمجھے ہماری اس بات سے کہ ایمان کی ضرورت صرف آخرت کے لیے ہے اور دنیا کے لیے نہیں نہیں ایمان کی ضرورت آخرت کے لیے تو ہے دنیا کے لیے بھی ہے لیکن آخرت میں ایمان کے بغیر چارہ نہیں اور دنیا کی زندگی میں فیملی کے بغیر چارہ نہیں اور فیملی اگر صحی سپیرٹ میں نہ ہو اور اس کی صحی طرح سے تربیت نہ کی جائے اور اس کے صحی طریقے سے حقوق کا خیال نہ کیا جائے اور فیملی کی صحی انداز سے ٹیک کیر نہ کی جائے تو پھر یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ انسان کی ختم ہو جاتی اور اس میں جاتا اس دنیا کی زندگی کو اگر صحی رکھنا ہے تو اس کے لئے فیملی مست ہے اور پھر فیملی کے بعد ہمارا جو موضوع ہے وہ کمیونٹی ہے کہ آفٹر اسلام ایک دین آف کمیونٹی ہے اسلام دین آف انڈیویجول نہیں ہے اسلام کا مزاج جو لوگ اسلام شناس ہیں جو وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ منکس کا دین نہیں ہے یہ رہبانیت کا دین نہیں ہے یہ دین انڈیویجول کا دین نہیں ہے یہ دین کمیونٹی کا دین ہے اور اسلام کو صحیح طرح سے آپ پریکٹس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ایک کمیونٹی میں نہ ہو اور وہ کمیونٹی جو ہے اس کا قبلہ درست نہ ہو اور وہ صحیح سپیرٹ میں نہ ہو تو یہ ساری چیزیں انٹر کونیکٹی ہیں فیتھ فیملی اور کمیونٹی یہ تینوں انٹر کونیکٹی ہیں اور یہ تینوں ایک دوسرے کو سٹرن دیتی بھی ہیں اور ایک دوسرے سے سٹرن لیتی بھی ہیں ایک سلوات پڑھ لیجئے باوز بلا تو گھڑی کی سوئی پہ نظر رکھتے ہوئے بہت جلدی مجھے اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ دو الفاظ آپ نے ہمیشہ سنے ہیں آپ ہمیشہ سنتے ہیں ایک لفظ ہے اسلام اور ایک لفظ ہے ایمان اسلام اور ایمان یہ دونوں الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں اور یہ دونوں الفاظ حدیث میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں اور یہ اتنے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں کہ عام آدمی یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اسلام اور ایمان یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں یا یہ مترادف الفاظ ہیں مترادف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لفظ جن کا معنی ایک ہی ہو تو آپ اسلام کہلیں یا ایمان کہلیں مسلم کہلیں یا مومن کہلیں تو عام آدمی کا تصور یہ ہے کہ اسلام اور ایمان یعنی ایک ہی بات مسلم اور مومن یعنی ایک ہی بات لیکن یہ درست نہیں ہے ٹیکنیکلی اسلام اور ایمان یہ دو مختلف المعنی الفاظ ہیں یہ دو الفاظ جیسے ان کے روٹ ورڈز الگ الگ ہیں جیسے ان کا مادہ الگ الگ ہے ایسے ہی ان کے معنی بھی الگ الگ ہیں اور بجائے اس کے کہ میں لغت کی باریکیوں میں اور ڈکشنری کی باریکیوں میں آپ کو لے کے جاؤں اور اس کی بہت زیادہ توضیح اور وضاحت کروں میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے وہ ڈیفینیشن رکھ دیتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں حدیث کی روشنی میں علماء اسلام نے کی ہے اور وہ مضمون حدیث ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں حدیث ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حدیث لٹرلی ان الفاظ میں نہیں ہے لیکن یہ مضمون حدیث ہے اور وہ کیا ہے اسلام نام ہے زبان کے ساتھ اقرار کرنے کا یعنی من اقرر بشہادتین فہوا مسلم جس آدمی نے دو شہادتیں شہادتیں توہید خداوندی اور شہادت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کر لیا اور توہید و رسالت کا کلمہ پڑھ لیا تو وہ شخص کیا ہے مسلمان ہے مسلم ہے من اقرر بشہادتین فہوا مسلم مسلمان ہو گیا زبان کے ساتھ یہ دو شہادتیں اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے بعض چیزیں ہیں ان کی وضاحت اس لیے کرنا پڑ جاتی ہے کہ کئی دفعہ لوگ اوٹ آف کانٹیکسٹ ایک چیز لے لیتے ہیں اور پھر من پسند مانا لینا شروع کر دیتے ہیں اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جانا مولانا نے تو دو چیزوں کی بات کی قیامت کا تو ذکر نہیں کیا اب اگر ایک انسان کوئی شخص خدا کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے لیکن اس کے بعد روز قیامت کو نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان ہے بلکل مسلمان نہیں کون کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اگر آخرت کا انکار کرتا ہے تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی آپ نے تو یہی کہا نا آپ نے جو مسلمان کو نہیں مانتا تو آپ کی definition کے مطابق تو وہ مسلمان ہے وہ قرآن کو نہیں مان رہا لیکن اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے کیا مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو اللہ کی نازل شدہ کتاب تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے تو بیس کلی یہ جو دو شہادتوں کا کہا جاتا ہے نا مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ اللہ کے رسول کو مانے اور پھر ان تمام چیزوں پر عقیدہ لے آئے تمام چیزوں پر ایمان لے آئے جن پر ایمان لانے کا مطالبہ اللہ اور اللہ کے رسول لے کیا ہو پہلے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور پھر ہر اس چیز پہ ایمان لے آئے کہ جس پر ایمان لانے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے تو ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا فرشتوں پہ ایمان لانا کتابوں پہ ایمان لانا آخرت پہ ایمان لانا یہ سب لازم ہیں ایسا کوئی مسلمان فیشن ایبل اگر آ جائے کہ جو کہہ بھی مجھ سے اتنے جھنجٹ نہیں پالے جاتے میں یہ اتنے اس پہ ایمان لاؤو اس پہ ایمان لاؤو اس پہ ایمان لاؤو اس پہ ایمان لاؤو میرے پاس اتنا فاظل اتنا فارغ وقت نہیں میں تو بس موٹی موٹی بات اپنے کہہ دی اللہ اللہ کا رسول بس ٹھیک ہے خلاص اللہ پہ ایمان لے آیا اللہ کے رسول پہ ایمان لے آیا بہا اسی کو کافی سمجھو اور مجھے مسلمان قرار دو اس لیے کہ مَنَا قَرَّ بِشَّهَادَتَيْن فَهُوَ مُسْلِم تو ہم کہیں گے کہ نہیں مراد یہ نہیں تھی مراد یہ تھی کہ اللہ پہ ایمان لائے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور پھر اللہ اور اللہ کا رسول جن جن چیزوں پہ ایمان لانے کا مطالبہ کریں اور حکم دیں ان پہ بھی ایمان لائے تو وہ شخص ہے مسلم اب یہ مسلمان کا کام کیا ہے بنیادی طور پہ زبان کے ساتھ اقرار کرنا زبان کے ساتھ اقرار کر لیا مسلمان ہو گیا لیکن اس کے بعد ایک منزل آگے ہے ایمان کی ایمان کیا ہے یہ پہلا حصہ اس میں شامل ہے یعنی اقرار بشہادتین اور ان تمام چیزوں پہ عقیدہ رکھے ان تمام چیزوں پہ ایمان لائے کہ جن پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایمان لانے کا کہا ایک تو یہ کام کرے کہ اس کا اقرار کرے زبان کے ساتھ لیکن ایمان کے لیے دو مرحلے اور ہیں دو منزلے آگے ہیں جو کہ اسلام کے لیے نہیں تھی ایمان کے لیے اقرار باللسان کے بعد ایک چیز ہے تصدیق بالقلب کہ صرف زبان کے ساتھ اقرار نہ کرے بلکہ اپنے دل کے ساتھ اس عقیدے کی شہادت دے یعنی جو زبان سے کہا اس کا اقرار دل سے بھی کرے معرفت بھی حاصل کرے اس کو سمجھے اس کا شعور حاصل کرے اس کا وقوف حاصل کرے اور پھر جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ ہی اس کے دل میں بھی ہونا چاہیے تو یہ ان ڈیپتھ ہو گیا کہ صرف سرسری طور پہ اللہ رسول کا نام نہیں لینے والا بلکہ اللہ اور رسول کی معرفت بھی رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا صرف زبان سے اقرار نہیں عمل مومن نہیں ہوا تو تھڑ ہوا ہے مسلمان تھا مومن ہو گیا اگلی منزل کیا ہے اگلی منزل یہ ہے وَعَمَلٌ بِلْجَوَارِح یا عَمَلٌ بِلْأَرْقَان کہ اللہ اللہ کے رسول اور ان تمام اسلامی عقیدوں پہ ایمان لائے زبان سے اقرار کرے دل سے تصدیق کرے اور پھر ان تمام چیزوں پر عمل کرے اپنے عزاو جوارح کے ساتھ جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ کے یا اللہ نے دیا ہے یا اللہ کے رسول نے دیا ہے یا رسول کے وسیع نے دیا ہے ان سب پر اگر عمل کرے گا تو مومن ہوگا تو مومن صرف زبانی کلامی اقرار کرنے والے کو مومن نہیں کہتے مومن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو عملی طور پر دین کا پیروکار ہے عقیدہ بھی رکھتا ہے دل سے اس کو تسلیم بھی کرتا ہے اور عملی طور پر پر پریکٹیکلی ان تعلیمات اسلام پر عمل بھی کرتا ہے لہذا یہ حدیث صادق علیہ السلام کی جو الکافی میں لکھی ہے الکافی کی جلد دوئم میں ہے من اقرر بدین اللہ فہو مسلم جس نے دین خدا کا اقرار کر لیا زبن کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا ومن عامل بما عمر اللہ عز و جل فہو مؤمن اور جو اللہ کے احکام پر عمل کرے گا وہ مؤمن ہو جائے گا تو اب ہمیں ایک دوسرے کو جج نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو جج کرنا ہے ہمیں خود اپنا امتحان لینا ہے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی اقرار کرنے والوں میں سے ہیں یا ہم عملی طور پر اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول اور رسول کے نائبین آئمہ کی تعلیمات پر ہم عمل پیراہ ہیں یا صرف ہم زبانی زبانی اللہ رسول اور علی علی اور حسین حسین کرتے رہتے ہیں تو اگر صرف زبانی کلامی ہے تو پھر ابھی تک صرف مسلمان ہیں مومن نہیں ہوئے اپنے آپ کو مومنین کے اندر سے شمار نہیں کرنا چاہیے چکہ ہمارا معاملہ صرف زبانی کلامی ہے لیکن اگر عملی طور پر ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے آئمہ اہل بیعت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو پھر مومن ہیں اس کا ایک ثبوت اگر مجلس میں کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے ہوں بعد میں مجلس کو سن لیں یا آپ کسی سے ذکر کریں ہوتا ہے مومن اور ہوتا ہے اسلام اور چیز ہے ایمان اور چیز ہے یہ تو آپ نے کہیں سے پخ خود لگا لی ہے ایسا تو نہیں ہے ہم نے تو باپ دادا سے یہی سنا تھا کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہیں مسلم اور مومن ایک ہی چیز ہیں تو اس کا جواب اپنے الفاظ میں نہیں قرآن سے میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ ریفرنس نوٹ کر لی جیے یہ سورہ حجورات ہے چیمبرز چیپٹر فورٹی نائن ہے سورہ نمبر انچاس اس کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ آپ بہت سارے جو لوگ ہیں آپ کو زبانی یاد ہوں گی خدا کہتا ہے قالت الاعراب آمن یہ جو بدو ہیں بادیا نشین سہرہ نشین عرب کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے قالت الاعراب آمن یہ عراب یہ کہتے ہیں یہ سہرہ نشین یہ بدو کہ ہم ایمان لے آئے قول قول کو تو سب سمجھتے ہیں نا کہ جب خدا اپنے نبی کو آرڈر دیتا ہے حکم دیتا کہ کہ اپنے پاس سے رسول کچھ نہیں کہہ رہے قول اے میرے نبی ان سے کہو کیا کہو قول قول لگ لگ تم ایمان نہیں لائے ہو یہ تمہارا کلیم درست نہیں ہے قول لم تؤمن تم ابھی تک ایمان نہیں لائے لیکن قولو اسلم نا لیکن ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے اور قرآن فرق کر رہا ہے ایمان اور اسلام کے درمیان یہ عرب کے بدو یہ سہرہ نشین جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہاں تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ارے ایمان تو ابھی تک تمہارے قلوب میں تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا عربی زمان جن لوگوں کی گرامر کے ساتھ بیک گراؤنڈ ہے وہ فرق لم اور لمہ کا فرق جانتے ہیں لم کا مطلب ماضی جو گزر چکا ہے ذرا بئید ماضی کے لئے ہوتا ہے لم یلد ولم یولد نیگیشن کے لئے ہوتا ہے لیکن نیگیشن پاسٹ کی ہوتی ہے لمہ کی مطلب ہوتا ہے اپ ٹو ڈیٹ اس وقت تک تا دم حاضر اس وقت جب کہ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا قرآن خود اجازت دے رہا ہے ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں ادھی تک ایمان داخل نہیں ہوا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں مگر مومن نہیں کہہ سکتے مومن ایک اوپر کا درجہ ہے اسلام ایک ابتدائی درجہ ہے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں اس کا فرق یوں بیان کیا ہے کہا کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا ان کے درمیان فرق کیا ہے تو مولا نے مختلف انداز سے جیسا سامنے آدمی دیکھا جیسا سائل دیکھا اس کی عقل کے مطابق اس کے لیول کے مطابق اس کی اپریہنشن کے مطابق اس کو جواب دیا ایک ہی سوال ہے جو مختلف آئمہ سے یا ایک ہی امام سے کئی دفعہ پوچھا گیا اور ہر دفعہ امام کا جواب مختلف ہے تو جواب مختلف جو ہے وہ کیوں جواب مختلف ہے اس لیے کہ امام اپنا مخاطب دیکھتے تھے اپنی آڈینس دیکھتے تھے اور پھر جتنا ان کا علم ہوتا تھا جتنی ان کی معرفت ہوتی تھی جتنا ان کا تجربہ ہوتا تھا جتنی ان کی بیک گراؤنڈ ہوتی تھی اس کو سامنے رکھ کے پھر امام جواب دیتے تھے تو لگتا یہی ہے کہ جس شخص نے یہ سوال کیا وہ شاید مسجد الحرام میں بیٹھا تھا اور مولا کی خدمت میں تھا اور اس زمانے میں جب لوگ جاتے تھے حج کرنے یا عمرہ کرنے یا زیارت کرنے تو وہ حج عمرہ اور زیارت کے ساتھ ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ وہاں جائیں تو معصوم کی خدمت میں حاضر ہو کے علم حاصل کریں جن سوالوں کے جواب لوکلی نہیں ملتے تھے اور جن سوالوں کو کسی اور سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا یا جن کا جواب کوئی اور نہیں دے سکتا تھا مومنین وہ سوالات لکھتے رہتے تھے یاداشت کرتے تھے ایسے سوالات اور پھر جب حج پہ جایا کرتے تو پھر مولا کی خدمت میں حاضر ہو کے وہ سوالات پوچھتے تھے اور آج بھی حکم یہی ہے کہ آپ اپنے ایسے سوالات لکھتے رہا کیجئے جب بھی کبھی حج پہ جائیں زیارت پہ جائیں عمرہ پہ جائیں تو مراجع تقلید ہمارے یا ان کے نمائندگان اور سینئر علماء پوری دنیا سے وہاں پہ آتے ہیں تو سارا ٹائم وہاں سونا چاندی خریدنے پہ صرف مت کریں سارا ٹائم وہاں پہ شاپنگ میں اور وہ جو سٹورز انہوں نے بنا دیئے ہیں کمبختوں نے اور مالیں بنا دیئے ہیں اور سارا ٹائم جو ہے وہ ان مالوں میں اور سٹوروں میں اور شاپنگ میں صرف کرنے کی بجائے وہاں مراجع تقلید اور علماء کرام کی خدمت میں جا کر اپنے سوالوں کے جواب معلوم کیا کریں اور اپنی معرفت میں اضافہ کر کے واپس آئیں جب حج کر کے آئیں زیارت کر کے آئیں نجف سے واپس آئیں کربلا سے واپس آئیں مشہد سے واپس آئیں قوم سے واپس آئیں تو اپنی دینی معلومات میں اضافہ کر کے آئیں تو لگتا یہ ہے کہ پوچھنے والا شاید کہیں مسجد میں ہی تھا تو مولا نے مثال دی مولا نے کہا اس مسجد کو دیکھ رہے ہو مسجد الحرام کہاں دیکھ رہا ہوں کہا یوں سمجھو کہ مسجد الحرام اسلام ہے اور اس خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہو یہ ایمان ہے یہ کیا ہے ایمان ہے اب بتاؤ کہ اس ایمان تک پہنچنے سے پہلے تمہیں مسجد الحرام سے گزرنا پڑے گا نا انٹر تو مسجد سے ہوگے مسجد الحرام میں داخل ہوگے یہاں سے داخل ہوگے پھر اگر یہی رکے رہے تو آپ مسجد میں ہیں مگر کعبہ کے اندر نہیں ہیں لیکن اگر کعبہ کے اندر جانا ہے تو یہاں سے گزر کے وہاں تک جاؤ گے تو ان کا تعلق مسجد الحرام اور خانہ کعبہ والا ہے خانہ کعبہ ایک خاص جگہ کا نام ہے جو کہ فردر مقام ہے مسجد الحرام اس سے پہلی منزل ہے تو اسلام اور اسلام کے بعد ایمان پھر اس کے بعد آئیے آیت نمبر چودہ سن لی آپ نے اب اگلی آیت میں اللہ خود ڈیفائن کر رہا ہے کہ مومن کون ہے اگلی آیت میں نیچرلی یہ لوگ سوال کرتے کہ ہم تو سمجھتے تھے ہم مومن ہو گئے اور اے اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مومن نہیں مانتا اللہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو مسلمان کہو مگر مومن نہ کہو تو پھر مومن کون ہوتا ہے بتائیے ذرا مومن کون ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی اور ڈیفائن کرتا اللہ نے خود ڈیفائن کر دیا آیت نمبر پندرہ میں آیت نمبر پندرہ شروع ہوتی ہے ایک ایسے لفظ کے ساتھ کہ جس کا معنی جاننا بہت ضروری ہے اور وہ ہے انما ہماری تو کمیونٹی کم سے کم اس لفظ سے ضرور آشنا ہے کسی اور لفظ سے آشنا ہو یا نہ ہو جو کہ انما یورید اللہ بھی اسی سے شروع ہوتا ہے اور انما ولیوکم اللہ بھی اسی انما سے شروع ہوتا ہے اور انما نتعمکم لوجہ اللہ بھی یہی سے شروع ہوتا ہے تو ہماری کمیونٹی لفظ انما سے الحمدللہ خوب آشنا ہے اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں کلمت الحسر یہ ایک طرح کا لاکھ ہوتا ہے ایک طرح کا لاکھ ہے جو سٹیٹمنٹ کو لاکھ کرتا ہے کہ اس کے ادھر شامل ہے اس کے ادھر کوئی شامل نہیں ہے اردو میں چونکہ وقت کم ہے اور میں گرامر کی وہ پیچیدگیاں آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انما کا اردو ترجمہ آپ لفظ بس کر لیں بس ہوتا ہے نا ہمیں بس یہ چاہیے جب آپ کہتے ہیں نا بس یہ چاہیے یعنی اونلی دس بس صرف یہی تو اللہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ مؤمنین بس وہ لوگ ہیں اونلی دوس صرف وہ لوگ کہ جو اللہ پہ ایمان لائے ورسولہ ہی اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ثمہ لم یرتابو پھر ان کو کبھی اپنے اس عقیدے میں یا اسلامی عقید میں کبھی شک نہیں ان کے دل میں پڑا ریب ریب کا لفظ تو جانتے ہیں نا لا ریبہ فی یہ روٹ ورڈ ریب اور اسلم یرتابو کا ایک ہی ہے ریب وہاں پہ اسم ہے یرتابو فیل ہے یہ اسی روٹ ورڈ سے ڈرائیب ہوا ہے مقصد کیا کہ مومن اس شخص کا نام ہے کہ ایک دفعہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ اور اپنے اسلامی عقائد پہ ایمان لے آتا ہے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر اس کے عقیدے میں کبھی شک نہیں آتا ایسا نہیں ہے کہ ایک بڑی زبردست پاورفل پریزنٹیشن سن لی یوٹیوب کے ذریعے سے اور ایمان ڈھیل مل یقین ہو گیا کہ یہ تو ہارورڈ گریجوریٹ ہیں جناب اور انہوں نے تو جو پریزنٹیشن دی ہے اس کے بعد میرا اسلام تو it's gone out of window یہ کسی شخص نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور وہ نیویاک ٹائم میں چھپا ہے واشنگٹن پوسٹ میں چھپا ہے اور بڑا مولانا سکالرلی آرٹیکل ہے اور اتنے اس کے اندر ریفرنسز ہیں اور اتنا اس نے اتنا اچھا لکھا ہے کہ اب مجھے تو جو ہے نا وہ ہر چیزی دھندلی دھندلی سے نظر آنے لگ گئی ہے مجھے تو ہر چیز میں کچھ تھوڑا کیڑے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں تو اگر ابھی تک ہم اس منزل پہ ہیں کہ ایک پریزنٹیشن یا ایک آرٹیکل یا ایک بک ہمیں شک میں ڈال سکتی ہے تو عزیزانِ گرامی ہم ابھی تک مسلمان ہیں ابھی مومن نہیں ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھئے ایمان اس منزل کا نام ہے کہ جہاں پہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے سامری آپ کے سامنے آ کے وہاں پہ بچڑا کھڑا کر دے اور بچڑے کے اندر سے آوازیں نکلیں اور ظاہری طور پہ آپ کو موجزے نظر آنا شروع ہو جائے اس سب کو دیکھنے اور سننے کے بعد بھی آپ کے ایمان میں ذرا برابر لغزش پیدا نہ ہو شک تک پیدا نہ ہو تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی منزل پہ فائز ہے ہمارا آدھا ٹائم جو ہے ان ڈھل مل یقینوں کو آگے پیچھے کرنے میں لگتا ہے یہ ایک خبر پڑھتے ہیں ایک آرٹیکل پڑھتے ہیں ایک یوٹیوب پہ کلپ دیکھتے ہیں اور ان کا ایمان جو ہے ڈولنے لگ جاتا ہے زاکر نائک نے جناب یہ کہہ دیا ڈاکٹر اسرار نے یہ کہہ دیا فلانے صاحب نے جناب زبردست پریزنٹیشن دی مولانا وہ ایک کانورٹ ہے بڑا ریسرچر ہے بڑا اسکالر ہے وہ اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے میک سنس اور اس سے تو پھر ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ہماری یہ پریکٹس اور ہماری وہ پریکٹس یہ تو پھر جو ہے دوزنٹ میک سنس تو میرے بھائی پھر ابھی تک آپ ابھی اسلام کی منزلوں پہ سٹرگل کر رہے ہیں ابھی آپ نے ترقی نہیں کی آپ ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچے اپنے آپ کو مومنین کی صف میں پھر مت شمار کیجئے مسلمین میں رہیے اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا اور یہ قرآن کی الفاظ ہیں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں انما المومنون مومنین بس وہ ہیں مومنین صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایک دفعہ ایمان لے آئے پھر انہوں نے کبھی شک کا اظہار نہیں کیا کبھی اظہار کرنے کی بات نہیں ہو رہی کبھی انہوں نے شک ہی نہیں کیا کبھی ان کے دل میں شک پیدا ہی نہیں ہوا اور پھر صرف اتنی بات نہیں ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں they put their lives and their resources and whatever they own online for اللہ زبانی کلامی یہ لوگ انگلی کٹا کے شہید نہیں ہوتے یہ لوگ صرف کلیم نہیں کرتے یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جو ان کی سب سے قیمتی اساس ہے جو قیمتی سرمایہ ہے جان اور ان کا ہرڈ ارڈ منی مال دونوں کو وہ اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں ان کے بارے میں پھر خدا کہتا ہے اولائکہ ہم السادقون یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بول رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بول رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفات نہیں ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک ہوتا ہے مفہوم اور ایک ہوتا ہے منطوق تو اس یہ جو قرآن کا لفظ ہے نا یہ لوگ ہیں جو سچ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ شک کرتے ہیں یا جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ مومن ہیں وہ سچے نہیں ہیں یہ لوگ ہیں کہ اور پھر اس کے بعد ایک سلوات پڑھئیے باوازِ بلان تین آیتیں اور ہیں صرف ان کا ریفرنس دے دیتا ہوں جن لوگوں کو شوق ہے جب گھر جائیے گا قرآن اٹھا کے خود دیکھ لیجئے گا میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں ان آیات کو پڑھ کے ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح کروں یہ سورہ انفال ہے چپٹر ایٹ سورہ انفال اور اس کی آیت نمبر دو تین اور چار چپٹر ایٹ ورسز ٹو ٹری اور فور وہ بھی ان عمل مومنون سے شروع ہوتی ہیں مومنین بس یہ لوگ ہیں مومنین صرف یہ لوگ ہیں کون ہیں یہ ان دو تین اور چار ان تین آیتوں میں اللہ نے بیان کر دیا ہے تو مومن کے بارے میں کم سے کم اتنی بات ذہن میں رکھئے کہ مومن اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے اقرار کرے دل سے اس کی شہادت دے اور عملی طور پہ whatever it takes money جان عزت عبرو time talent effort whatever جس چیز کی بھی اللہ اللہ کے رسول اور ان کے مشن کو ضرورت پڑے اس کو لائن پہ لگا دے اور اس کے لئے تیار رہے اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے تو اندازہ لگا لیجی اگر یہ شان مومن کی ہے یہ شان کس کی ہے مومن کی ہے تو جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے پھر اندازہ فرمائیے کہ اس کا ایمان اور اس کا جہاد اور اس کا جہاد فی المال اور اس کا جہاد بن نفس جو ہے وہ کس منزل پہ ہوگا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی ہر چیز کو ہر چیز کو اللہ کے راستے پہ صرف کر دیا ہے اور پوری زندگی جو ہے ہر چیز کو لیے لیے پھر رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ آسمان سے کب ضرورت پڑتی ہے زمین سے کب ضرورت پڑتی ہے اور حتیٰ کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور نمازی بھی علی جیسا ہو کہ جس کے پیر سے تیر نکال لیا جائے تو اسے علم نہ ہو لیکن وہ نماز کی حالت میں ہو اور رکوع کی حالت میں ہو اور کوئی سائل آکے اس سے سوال کر لے اور اس سے زکاة مانگ لے تو وہ نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتا ہے رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھ کو دراز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز ختم ہوتی پھرے گی مگر سائل جو ہے وہ مایوس نہ ہو جائے یہ شخص امیر المومنین نہ ہو تو اور کیا ہو سکتا ہے اس علاوات پڑھیں بابا ہر مشکل میں مشکل کشا ہے علی کا نام ہر مرد میں لاندلوں کی دوا ہے علی کا نام اور عرش بری پہ لکھے ہیں سو نام کی بریان نمیان میں جنوں پہ لکھا ہے علی کا نام نارے حالی حالی عزیزہ نے گرامی میں اس بات کو بس بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے آگے بڑھتا ہوں ایک منزل دوسرا سوال جو کسی بزرگ نے پوچھا تھا ایمان ہے لیکن اس میں اس کو مزید وائبرنٹ بنانے کے لئے اس کو ایک وائبرنٹ اسلام ایمان ایکٹیو ایمان پاورفل ایمان انکریزڈ ایمان وہ کیسے ہو سکتا ہے میں جو چیز بیان کر رہا ہوں سب آپ آیتیں سن رہے ہیں یا حدیثیں سن رہے ہیں میں خود کچھ نہیں کہہ رہا میں جانتا ہوں یہ ٹورانٹو ہے یہ پڑھے لکھوں کا شہر ہے اور یہاں پہ بغیر ریفرنس کے کوئی بات کرنا بہت مشکل ہوگا تو اس لیے میں لکھ کے لائیا ہوں ہر بات اور ریفرنسز کے ساتھ ہے میرے سامنے یہ مجھے زبانی بھی یاد ہیں لیکن کاغذ سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ذرا مضبوط رہے وہ کہیں ڈھیل مل نہ ہو کہ پتہ نہیں مولانا صاحب اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں یا کہیں سے کوئی لکھی پڑی ہوئی بات ہے ایک سال آبات پڑھئیے باوازِ بلان پیغمبر اکرم کی حدیث ہے فرمایا کہ جو تمہارے پہلو میں ہے نا دل ان کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو پھر یہ دل جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بائی دوے تفصیل کا وقت نہیں لیکن اتنا بتاتا جاؤں کہ یہ جب آیات اور احادیث میں لفظ قلب استعمال ہوتا ہے تو مراد یہ ہارٹ نہیں ہوتا یہ جو خون پمپ کرتا ہے قرآن اور حدیث میں جب قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مراد عقل ہوتی ہے مراد کیا ہے عقل دماغ شعور وقوف اور وہ جو فیکلٹی ہمیں مدد دیتی ہے چیزوں کو سوچنے میں سمجھنے میں انیلائز کرنے میں قرآن میں جب قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مراد وہ ہوتی ہے یہ دل نہیں ہوتا تو کہاں ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے اور یہ بھی ہمارے پیغمبر کا طریقہ تھا اب جو میتھڈز آف ایڈوکیشن ہیں نا آج کل کہ مثال دے کے بات بتائی جائے سامنے جو جس کو پڑھا رہے ہیں اس کی ایج کو اس کی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کے اس سے بات کی جائے اور ڈرا کر کے اور ڈیمو گریفکس بنا کے اور وہ باقیدہ تصویریں بنا کے اور سلائیڈز بنا کے بتائی جائیں باتیں آپ کبھی میتھوڈالوجی آف پروفٹ پڑھ کے دیکھئے جائزہ لیجیے یہ الگ موضوع ہے کہ اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے پیغمبر ایک تو ایج کو سامنے رکھتے تھے آدمی کی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے تھے پھر ہمیشہ مثال دے کے بات بتاتے تھے اور زمین کے اوپر لکیریں کھینچ کے نقشے بنا بنا کے لکیریں کھینچ کھینچ کے بات سمجھایا کرتے تھے اور جب لوگوں کو اپنے بعد لیڈرشپ کا اعلان کرنا تھا اور بتانا سمپلی پیغمبر بتا سکتے تھے زبان سے بھی اعلان کر سکتے تھے لیکن ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے اٹھا کے جو دکھایا تھا تو یہ میتھوڈالوجی آف پروفیٹ تھی کہ کسی کو شک نہ رہ جائے کسی کو شبہ نہ رہ جائے کہ کون سا علی حازہ علی میں کہہ رہا ہوں کہ من کنتو مولا ہو فہازہ علی یون مولا تو یہ صرف اس کی ایک مثال ہے یہ میتھوڈالوجی آف پروفیٹ ہے پیغمبر مثال دے کے اور پھر ریت کے اوپر مٹی کے اوپر سامنے لکیریں کھینچ کھینچ کے بنا کے بتاتے تھے تو یہاں پر کیا کہتے ہیں ایسا زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا فقیلہ لوگوں نے کہا فما جلاؤہ یا رسول اللہ جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ زنگ کو کیسے اتارا جاتا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن یہ دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے اس زنگ کو کیسے اتارا جائے اور دل جو ہے وہ دوبارہ کیسے پاک اور صاف کیا جائے تو پھر پیغمبر نے کیا کہا فرمایا قالا تلاوت القرآن قالا تلاوت القرآن آپ کو ہم ڈیپو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کارڈیالوجی کے کلینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس دل کے رسٹ کو دور کرنے کے لئے اس کا آسان طریقہ کیا ہے قرآن مجید کو اٹھائیے وضو کیجئے خلوص نیت کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کیجئے اور پڑھئے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ تشریح کے ساتھ سمجھ کے تو اگر قرآن مجید کی تلاوت آن گوئنگ بیسز پہ ریگولرلی ہوتی رہے تو ان دلوں کو زنگ نہیں لگتا پھر انسان کا ایمان تازہ رہتا ہے ایمان جو ہے اس کا طاقتور رہتا ہے ایمان کو اگر خون کی اس بوتلے لگانی ہو اور طاقت دینی ہو تو تلاوت القرآن ہے اور پھر دنیا کے پاس تو صرف ایک سامت قرآن ہے نا ہمارے پاس سامت قرآن بھی ہے ناتق قرآن بھی ہے ہم ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دوسرے قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں تلاوت کلام مجید سے اور ذکر آل محمد کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کے اوپر لگے ہوئے رست کو ہمیشہ دور کرتے رہتے ہیں اللہ قرآن کی آیتیں اور اہلِ بیت کے حالات زندگی اور ان کی قربانیاں وہ ہمارے دل سے زنگ کو اتارنے کے لئے کافی تو ایک جو ایک جواب یہ ہو گیا کہ اگر ایمان کو وائبرنٹ کرنا ہے مضبوط کرنا ہے تو تلاوت القرآن دوسرا یہ ہے کہ دعا ہے آپ دعا مقارم الاخلاق پڑھئے صحیفہ کاملہ میں ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی امام اللہ سے دعا کرنا سکھا رہے ہیں اللہ سے دعا کرو ہمیشہ کہ خدایہ میرے ایمان کو سلامت رکھ میرے ایمان کو تقویت دے میرے ایمان کو مضبوط بنا میرے ایمان میں ترقی عطا فرما یہ جتنی جتنی کوئی عبادت زیادہ کرتا ہے جتنی جتنی کوئی تلاوت زیادہ کرتا ہے جتنا جتنا کوئی اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتا چلا جائے گا اس کا ایک نتیجہ ساتھ ساتھ کیا ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط سے مضبوطتر ہوتا چلا جاتا ہے جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا وقت پہ نماز پڑھے گا زکاة دے گا خمس دے گا صدقہ دے گا حلال و حرام کا خیال رکھے گا لکمہ حلال کھائے گا ہمیشہ اور حرام سے ہمیشہ اجتناب کرے گا اور تعلیمات دین پہ عمل کرے گا جتنا جتنا تذکیہ نفس کرتا چلا جائے گا ایسے ایسے اس کا ایمان مزید ترقی کرتا چلا جائے گا اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا موقع ملا تو آگے میں پھر اس کے بارے میں کچھ کہہ دوں گا لیکن جلدی سے میں ایک حدیث جو بڑی اہم حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی آج کی مجلس کا حاصل شاید یہی حدیث ہو یہ حدیث اصول کافی میں لکھی ہے اور ہے ہمارے چھٹے امام کی اور بہت اہم حدیث ہے اس حدیث میں مولا نے کہا ہے کہ ایمان کے دس درجے ہیں ایمان کے دس درجے ہیں بعض روایات میں ایمان کے سات درجوں کا ذکر بھی ہوا ہے اور بعض روایات میں اور نمبر بھی دیا گیا ہے اہل سنت کی میں نے بعض کتابوں میں دیکھا تو وہاں پہ اسلام کے کوئی بہتر یا تہتر درجے بھی بیان کیے گئے ہیں ہمارے ہاں بھی ایک روایت ہے سو سے زیادہ درجوں کی تو یہ دس ہیں سات ہیں ستر ہیں سو ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے بریک ڈاؤن کرتے ہیں بعض وقت آپ چیزوں کو جنرل آئیز کر کے بڑی کیٹیگریز بنا کے آپ ان کو شمار کرتے ہیں تو سات بنتے ہیں دس بنتے ہیں آپ بریک ڈاؤن کر دیں ان کا ڈیٹیل میں چلے جائیں تو وہ ستر بن جائیں گے ایمان کے دس درجے ہیں اور ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ڈیٹرمن کرے اپنے بارے میں کہ وہ درجے پہ کھڑا ہے اور پھر اس کو کیسے درجہ بدرجہ ترقی کرنا چاہیے فرمایا بمنزلت سلم یسعد منہ مرقات بعد مرقات یہ جیسا ہے نا کہ اول وعوسط وآخر بل کل انا اپنے حدیث سنی ہوئی ہے اس گھر کے جس فرد کو دیکھیں اس کا انداز ایک ذکر کیا تھا کہ پیغمبر مثال دے کے بتاتے تھے بات اب دیکھی امام صادق بیان کر رہے ہیں مثال دے کے بیان کر یہ کہ دیا کہ ایمان کے دس درجے سمجھانے کے لئے مثال کیا دے رہے ہیں امام صادق فرماتے ہیں ایسے سمجھو جیسے ایک سیڑھی ہے اور اس کے دس پلے ہیں سلم عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں سیڑھی کو میرا خیال انگریزی میں لیڈر کہتے ہیں آپ لوگ لیڈر کہتے ہیں نو اس کو سیڑھی کو مولا فرماتے ہیں کہ جیسے لیڈر کے وہ دس سٹیپس ہوتے ہیں سیڑھی کے دس سٹیپ ہیں تو ایمان کو بھی یوں سمجھو کہ یہ دس سٹیپس والی سیڑھی ہے لیکن یہ خط مت خیال کرو کہ ایک ہی جمپ میں تم وہ دس درجے پہ چلے جاؤگے یہ خود کشی نہ کرنا بلکہ یس ادو من مرقات بعد مرقات ایک ایک زینے پہ چڑھ کے درجہ بہ درجہ زینہ بزینہ جو ہے وہ آگے تمہیں جانا ہوگا میں وقت ختم ہو گیا ہے کہ پوری روایت پڑھ سکوں لیکن اس کا خلاصہ ون لائنر آپ کو دے سکتا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ بس یہ خیال رکھو کہ ہو سکتا ہے تم پہلے زینے پہ ہو ہو سکتا ہے دوسرے پہ ہو ہو سکتا ہے چوتھے پہ ہو ہو سکتا ہے ساتھویں پہ ہو سکتا ہے لیکن یہ خیال کرنا کہ اگر تم اوپر ہو اوپر والے درجے پہ تو وہ مومن جو تم سے نچلے درجے پہ ہے اس پہ لک ڈاؤن نہ کرنا اس کو اپنے سے حقیر نہ سمجھ نہ اس کو اپنے سے کم تر نہ سمجھ نہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کر دی نہ کوئی ایسا کام نہ کر دی نہ جس کہیں اس بیچارے کو بریک ڈاؤن نہ کر دی نہ اس لیے کہ مومن کو جس نے بھی توڑا تم جوڑنے کے لئے آئے ہو توڑنے کے لئے نہیں آئے ہو تمہارا کام ہے تم اوپر کھڑے ہو تم اس کو ہیلپ کر کے اوپر لاؤ میرے ماننے والو جعفر صادق کے شیو اگر تم آلہ درجہ کا مومن ہو اور اوپر والی منزل پہ ہو تو جو نیچے ہیں بیچارے ہاتھ دے کے ان کو پکڑ کے سہارا دے کے ان کو اوپر لے کے آو لیکن ان کو کریٹسائز مت کرو ان میں سے کڑے مت نکالو ان میں عیب مت نکالو ان کو تانے مت دو ان کی ساتھ سلوک مت کرو کہ وہ بیچارے ٹوٹ ٹوٹ جائیں اس لیے فرمایا کہ جو کسی مومن کو توڑتا ہے پھر یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے پلٹ کے اور اس کو جوڑے اگر تم نے کسی زندگی میں ایک مومن کو بھی توڑا تو قیامت کو تم سے سوال ہوگا اور تمہارا کام اس مومن کو جوڑنا ہے عزیزان گرامی یہ وہ علیمات ہیں جن کے تحفظ کے لیے فرزند زہرا مکہ چھوڑ کے کربلا پہنچ رہا ہے مکہ کو مدینہ کو چھوڑا مکہ میں آئے اور مکہ کو چھوڑا اور منزل بمنزل حسین اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے بیٹیوں کو ساتھ لے کے اس سہرائی سفر کے بعد کربلا میں اترے ہیں تھا جس نے امام کو وہاں پہ اترنے پہ مجبور کیا تھا اور آشور کے دن جب وہی ہور وہاں سے اس کی نیت بدلی اس کا ارادہ بدلا اور ادھر وقت کے امام نے چشم امامت کے ساتھ دیکھ لیا ادھر سے ہور گھوڑے پہ سوار ہوا ادھر سے حسین نے عباس سے کہا میرے بھائی عباس آگے بڑھ کر مہمان کا استقبال کر حسین چاہتے تو ہور کو کٹی جلی سنا سکتے تھے حسین چاہتے تو آج اس کی کلاس لے سکتے تھے ہور کی حسین چاہتے تو ہور کو یاد دلا سکتے تھے کہ یہ تیری وجہ سے آج ہم یہاں پہ گرے ہوئے ہیں لیکن حسین بجائے اس کے کہ ہور کو یاد دلائیں کہ ہور تو نے ہمیں یہاں پہ اتارا تھا اور تیری وجہ سے فاطمہ کی بیٹیاں اور فاطمہ کی اولاد اج تین دن کی پیاسی بیٹی ہے اب آگے بڑھ کہ ہور کا استقبال کرو اب آگے بڑھے ہور کا استقبال کیا ہور مولا کی خدمت میں آئے کہنے لگے مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے ہل ای من تو و تین مولا کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے کہا ہور اگر صدقے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے بس ہور نے یہ سننا تھا ہور نے گھوڑے کا رخ موڑا مولا نے کہا ہور نیچے اترو ہمارے پاس تمہیں پلانے کو پانی تو نہیں ہے ہم کوئی مہمان نوازی تو نہیں کر سکتے لیکن نیچے اترو ہور نے کہا نہیں مولا میں چل کے آپ کی طرف سے جہاد کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو اتارا تھا سب سے پہلے میں نے روکا تھا سب سے پہلے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اور میدان جہاد میں جانے لگے اور میدان جہاد میں جب جا رہے تھے نا تو ہور نے اپنے ساتھ بیٹے کو لیا کہا بیٹا پہلے تو شہید ہوگا تیری شہادت کا صدمہ برداشت کر کے اور تیری تیرے خون کا نظانہ پیش کر کے میں اپنی شہادت پیش کروں گا ہور کا بیٹا گیا میدان میں شہید ہو گیا جیسے ہی جوان بیٹا ہور کا شہید ہوا اور ہور نے جھوک کے اپنے جوان کی لاش کو اٹھانا چاہا پیچھے سے حسین آگئے کہنے لگے بھائی ہور یہ غضب نہ کرنا ایک بڑھا باپ ایک جوان بیٹے کا لاش کیسے اٹھائے گا اور ایک طرف ہو جاؤ میں آگیا ہوں میں تمہارے جوان کا لاش اٹھاؤں گا میں کہتا مولا آپ نے ہور کو تو اس کے جوان کا لاشا نہیں اٹھانے دیا لیکن مولا جب علی اکبر کی لاش آپ اٹھانا چاہیں گے تو کون ہوگا جو آگے بڑھ کے کہے گا حسین آپ بڑھے باپ ہیں آپ ایک طرف ہو جائیے جوان کا لاشا ہم اٹھائیں گے ماتم حسین جوان بڑھے بڑھے